تو دوستو آج ہم بات کریں گے جی ایس پی ایل کے سٹاک کے بارے میں جی ایس پی ایل کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ انرجشن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھ رہیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کے لئے داؤنٹرین میں دیکھنے کو ملنا آتا پہلے ہم کو سٹاک میں لہ pal vocal جوالا لہ palا پیٹنی یہاں پر دیکھنے کو ملنا آتا لیکن پھر اس ٹاک نے یہاں سپورٹ لیا جس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹاک میں لگاتا اور تیجھی دیکھنا憤ا ملی ہے لیکن ابھی پچھلے دو ٹریڈنگ سویسن سے ہم کو اگر یہاں گرابٹ بھی دیکھنے کو مل لئی ہے یہاں پر اچھی بات یہ کہ کو گرابٹ کے بعد بھی جو یہ جو یہ سٹاک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لیبل کی اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں سے بھی آگئن ہم کو اس ٹاک میں ڈھیکہ پری دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر اب اس ٹاک میں تیجی آتی ہے تو یہاں سے اب تیجی کی کنڈیdestن میں ہمارے پاس یہامل ہائے شٹاک میں سٹاک 2.7 کا پہلا یہامل ریجیسٹرینز دیکھنے کو ملے گا اگر اس ٹاک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا اگر ہم کو اس ٹاک میں آگئن بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ ر 하اں رہا ہے ہے اس کے پاس ہم کو یہاں پر شٹوک میں 350 دین ایاز ہم کو شٹوک میں 375 اور اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین ایاز ہم کو شٹوک میں 400 and دین ایاز ہم کو شٹوک میں 427 اور 460 460 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 310 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین ایاز ہم کو شٹوک میں 294 اور 283 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں as in next یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث ہیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول educational purpose کے لیے دھنے والے